اسلام علیکم سارے کیا حالے کیسے ٹھیک ہے حریت ہے اچھا میری دو ساڑھے تیرہ لاکھ کی انویسمنٹ ہے بی فریو میں پچیس فیصد کے حساب سے میں اس میں انویسٹ کروں تو خود سوچیں کہ کتنے پیسے مجھے انویسٹ کرنے پڑیں گے اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ پیسے آئیں گے کہاں سے ٹھیک ہے آپ بجائے اس کے کہ ہماری ہیلپ کریں کہ ہمیں پہلے والی پیمٹ واپس لوٹائیں آپ اور منگوا کے اس میں لگوا رہے ہیں اور یہ تو پاکستان کے پوری ہسٹری میں ہے کہ نئی انویسمنٹ بھی لوگ لے کے بھاگ جاتے ہیں اور پرانی بھی آج تک کسی بھی نیٹور مارکیٹنگ کسی بھی کمپنی نے کسی بندے ایک سنگل پرسنٹ بندے کو بھی پیسہ واپس نہیں کیا اس چیز کی کیا گیرنٹی ہے کہ راجہ ریاض انسان جو ہے وہ کسی کو ایک روپیہ بھی لوٹائے گا ہماری تو یہ جو پچیس پرسنٹ لگائیں گے یہ پورے ہوتے ہیں انہوں نے اس سے پہلے ہی وہ جو ہے تو بھاگ جائیں گے اس چیز کی کوئی گیرنٹی نہیں ہے آپ جانتے ہیں نا کہ سیفر ایمان نے کلمہ پڑ کے اس کافر انسان نے حلف لیا تھا کہ میں ایک روپیہ کسی کا نہیں کھاؤں گا میں اس کا ایک روپیہ ایک پائی واپس کھانوں گا میں نے قیامت کے لیے اللہ پاکموں دکھانا ہے وہ انسان بدل سکتا ہے جو کلمہ پڑ کے حلف اٹھا کے کہتا ہے تو پھر اور کسی پتہ بروسہ ہی نہیں ہے کسی بات کا تو ہمارے باس اتنے پیسے نہیں ہے کہ ہم لوگ اپنے افراجات پورے کریں وہ ٹینشنوں میں زندگی گزر رہی ہے اور پچیس پرسنٹ اس میں بھی لگائیں اور اس سے بھی ہاتھ دو بیٹھیں اور کرزہ اپنے سر پر چڑھا لیں میں نے کبھی اس گروپ میں میسج نہیں کیا میرے بھائیوں میری بہنوں کبھی بھی میں نے اس گروپ میں میسج نہیں کیا میں بہت عرصے سے اس گروپ میں موجود ہوں اور سن رہی ہوں لیکن آج میری ورداشت کی انتہا ہو چکی ہے تب میں یہ میسج کر رہی ہوں کہ خدارہ لوگوں بچوں ان لوگوں سے اپنی محنت کی کمائی اپنے خون کسینے کی کمائی ان لوگوں کے ہاتھوں میں دیکھ کے اس سے محروم مت ہو وہ یہ اپنے گھر میں لگاو اپنے بچوں پہ لگاو اپنی ضرورتیں پوری کرو ان لوگوں کے ہاتھوں مت لوٹو اور ایک بار پھر غلطی کرنے جا رہے ہو آپ لوگ سب تو مربانی کر کے اپنی حفاظت خود کرو نہ اس ملک نے کسی کو دینا ہے کچھ نہ ان لوگوں نے دینا ہے یہ سب غریب عوام کو لوٹ رہے ہیں کسی نہ کسی بہانے سے